آپ کتنے حسین آپ خود بھی نہیں جانتے جیون نگر صدیوں پرانی ایک چھوٹی سی عبادی یہاں اکثریت نہ تین برادریوں کی ہے یہ لوگ کئی نسلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں کبھی بھی کوئی لڑائی یا فساد نہیں ہوا اس کی وجہ ان کا اچھا اخلاق نہیں ہے اس کی وجہ ہے پپرشیا یہ جیون نگر ہے اور جیون نگر جیون نگر میں رہنے والوں کا سب چان رات اور اید کی ضروری تیاریوں میں مصروف تھے تو کچھ ضروری کام اوپر بھی ہو رہے تھے دکھاؤ یہ تو سچی مجھے لکھ دیا ہے کہا تھا نا میں نے کہ لکھ کے دکھاؤ گی پال پال بچیوں میں اما سے جیون نگر کی انجیلینا جولی منی جیون نگر کی انجیلینا جولی منی جی 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 یہ ہمارا سامنے والی گھر ہے گوڑ پھر تو ہم نیورز ہوئے آئم ستارہ پیار سے سب منی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دو ملاؤں میں تو مرگی بھی حرام ہو جاتی ہے مگر یہاں تو سب کا جینا حرام ہونے والا تھا ہوئے 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 میری تو آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گی پہلے تو میں سمجھا کہ میں اٹھا ہی نہیں ہوں ابھی تک خواب ہی چل رہا ہے پہلے تو میں سمجھا سمجھا موڈ چل رہا ہے جی حائ atraکتے ہیں پہلے تو میں سمجھا سمجھا دل بہتchat کو ملہ کیوں موڈ چل رہا ہے بہتحانی سمجھا سمجھا ایک صبر ایک شاکر تو صابر اور شاکر صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں گا یہ جگہ تمہاری ہے ہاں میری ہے تیرے نام ہے نہیں نہیں نام تو نہیں ہے پر اگر تیرے نام نہیں ہے تو پھر تیرے پاس کیوں ہے بیٹا اصل میں یہ یہ تین بچوں کی جگہ ہے مجھے ببر شاہ جی نے کہا پتہ ہے پتہ ہے ہمیں ہمیں ان بچوں کے بارسوں نہیں کہا ہے کہ تُو نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے ہم ان کی زمین کی رکھوالی کر رہے ہیں اٹھو اس کا سامان ایک منٹ میں بیٹا میں باتتا سکتا حریف کے ساتھ تم لوگوں نے جو زیادتی کی ہے اس بیچارے نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے مگر جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس کی سزا ملے گی ایک بات جو شاہ جی سے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ روز بلا ناغا رات گیارہ سے صبح فجر تک اپنے کمرے میں بند ہو کے کیا کرتے دیکھیں ٹھیک گیارہ وجہ شاہ جی اس دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں کئی سالوں سے شاہ جی کا یہی معمول ہے اب جیون نگر میں اس سے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں حقیقت کیا ہے اپر شاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے راجہ جی اپر شاہ آیا ہے اپر شاہ؟ بندے بھی ساتھ آئیں واہ بھئی واہ ببر شاہ آیا ہے آیا ہے بندوکے نیچی کرو ببر شاہ راجے پرستر کے گھر آیا ہے جیون نگر میں داخل ہونے کی جرت نہ کرو آئندہ یہ بندے زندہ نہیں آئے گے جو کام تم ختم نہیں کر سکتے اسے شروع ہی تو کارو یہ میری بڑی بہو ہے اچھا؟ بلکیز اور یہ چھوٹی نو ہے زلیکہ اسلام علیکم یہ کیا حال بنا رکھ ہے آپ لوگوں نے اپنا اوہ نا ایک منٹ امر کیے توڑی میری جی پہنٹالیس سال پہنٹالیس یہ جو آپ پہنٹالیس میں پچھپن کی لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اگر آپ کو پہنٹیس کا نا بنا دیا تو میرا نام برل دینا میں نے پچیس دے لگا گیا ہاں جی ہاں جی آپ کو ہاں بتا رہی ہوں تین ماہ میں اپنی جو بیٹی ہے نا اس کی بڑی بہن لگیں گی آپ پڑھو نا دیکھو دیکھو یہ حسابن ہے آپ کی ہاں جی میرے حسابن کیوں بھائی ساپ اگر آپ کی بی بی مجھے سے لگیں تو اچھی لگیں گے نا جی بہت بہت اچھی لگیں گے نہیں نہیں اچھی ہے بی بی ادھر دیکھنا ہے بلکہ پڑھنا ہے دھیان سے پڑھے سارا اے ہی رو کیسے ہو ٹھیک ٹھیک بلکل کب بات کر رہے ہو تم اپنے اببہ سے بس یہ ریزارٹ آجے پھر نوکڑی کروں گا پھر پکا آر یاسر جلدی کرو ہاں کچھ ہی دن رہے ہیں میری کالیج پہ پھر بھی ہو جائے تو گھر والوں کی طرف سے پریشر بڑھے گا مجھ پر اللہ حافظ السلام علیکم آرے والے کم السلام ہی رو کیسے میں ٹھیک بلکل کسی ہلپ کی تو ضرورت نہیں آہ ہلپ تو چاہیے اچھا ہاں ایک منٹ یہ نا بروشیرز ہیں اگر تم فری ہو تو چلو بلکل فری ہوں چلو پھر آجا چلو پھر آجا تو پسلی گلیویں باٹھیں یار کافی گلیاں کور کرنی کچھ رہے گئے ایک ایک دیں گے ایک ایک دیں گے اپنے رڑکوں کو تیار رکھو پہل نہیں کر دیں مگر اگر اگر ادھر سے گبار ہو اڑا دو آہ کیا ہوگی ہے شاہدی اللہ جی آج سے یہ میری شیلہ ہے مارو نہیں مائیو تاڑی اور ایک اور بات اگر میں اس کے پرانے گروہوں کے برابر نہ اتروں تو میں ساری ذات کی ڈنڈیل اس کا پیشہ جو بھی ہو جو بھی لیندین کرنا ہو کوئی اس سے خود بات نہیں کرے گا میرے سے بات کرے گا ٹھیک ہے ام مہا جن کا پری بار آباد رہے مارو نہیں تاڑی ہائے میں مر کے کہیں چھوڑ سو نہیں آئی گرائی ہائے اللہ جی گر جی اس نے مجھے گرائے ہے ہائے میں نے اس نے پاؤ آگے کیا تھا لو جی ناشنا جانے آنگن ٹیڑا تو سنا تھا ناشنا جانے پاؤں ٹیڑا پہلی دفعہ سنا ہے کیوں پلک نیلو مافی مانگ پر گرو جی میں نے کچھ کیا ہی نہیں نیلو مافی مانگ یہ غلط بات ہے گرو جی دو گھنٹے نیوے سے یہاں آئے وے اور آپ اس کے پیچھے لگ کے مجھے بھیلی کلام نیلو میں اس سے بڑی ہوں میں مافی مانگوں پورے زنان منتر میں پیست ہو جاؤ تو جو میری نافرمانی کر رہی ہے پورا زنان منتر تھوکے گا نہیں تیرے مو پہ جتنی تو میری چیلہ ہے نا اتنی وہ میری چیلہ ہے مافی مانگ اس سے پرنا آج سے درہ اکا پانی باندھیں ہزار کا سوپرکار دے گا ہزار کا سوپرکار دے گا کیسی ہے یا کام کیسا چل گا شکر اللہ کا بہترین بہترین شکل تیش کرو نہیں جی جوز شیئر پین ایپل بانانا مانگو شٹرابری پانگرنیت گلنے کا رس پل بلتا سا فریش یہ ایزی لوٹ کلکان نہیں آتی جی جی وہ تو ہے مگر کسٹمرز کیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا سب کسٹمرز کی ایسی ہی کیر کرتے ہیں جی نہیں only special کسٹمرز اور پھر آپ تو very special کٹ یہ لیں جی کٹ بات سنیں میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی ہاں جی وہ میرا مطلب ہے کہ اپنا کام کیسا چل گیا آپ کا یہ آپ نے پہلے پوچھ لیا تھا پوچھ لیا تھا پوچھ لیا تھا اچھا ایک اور بات وہ میں نے آپ سے پوچھ لیتی ہاں جی وہ اپنا میرا مطلب ہے کہ شادی ہوئی 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 ہے آپ کی وہ میرا مطلب ہے کہ کبھی کبھی آپ شادی شدہ لگتی ہے اور کبھی کبھی غیر شادی شدہ اس لیے سب کو بڑی عجیب سی میرا مطلب ہے کہ کنفیوجن ہے اس بارے میں سب لوگوں کو جی جی کوئی اور کام نہیں ہے یہ سب لوگوں کو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں جیون نگر میں سب کو سب کے بارے میں سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تو اس لیے آپ بھی تو ہماری فیملی کا حصہ ہی ہے نا تو اس لیے شادی ہوئی 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 ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی 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 ہے میرے ساتھ کی جو سارے لڑکے ہیں نا وہ لڑکیوں سے فون پر بات کرتے ہیں ہم گلفرینڈزا سب کی لیکن میں نے آج کبھی کسی سے بات نہیں کی بہت اچھا کرتے ہیں اچھے بچے نا این جگلوں میں نہیں بڑھتا ہوں بلکو بھی نہیں جا تو ہمیں واقعی کچھ تکھائی نہیں دیتا کیا کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا تو ہم بھائی میں نے تو بہت کھا لیے اب دیر بھی ہوئی ہے چھنے 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 پچھپن سے لے گئے آج تک کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوا ہم کیا کیا کہہ کہ جاتے ہو تا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو خاندار خاندر آئے کرانا کچھ فیزان سے باہت کرو یار تم اپنے اببہ سے جا کے باہت کرو جہاں بات کرنی بہاں باغ کرو میکن میری فیملی کا کچھ پتہ نہیں ہے بیسے تو لڑنے مرنے کے لیے ہر وقت ایار رہتے ہیں یہ لوگ لیکن اس باہت پر ہی کتھے ہو سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو یہ لوگ میری شادی کو بھی نہ اپنے کاروبار میں کہیں نہ کہیں سیٹل کر لیں گے کیا اچھا ہے باہر کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا دیکھو یہاں صرف اگر فیضان نے چاچی سے بات کر لینا تو چاچی سے دادی دادی سے ابا تک صرف ایک منٹ لگنا ہے ہانجی یہ کیا ہے؟ نان خطائی خستہ بہت کمال بھی گوت تو دکھ رہی ہے پر میں نے کمی بنوائے آپ سے میں نے ایک بات کرنایا کیا بات کرنی تھی؟ بات ہے نا زرہ ضروری ہے تو اندر بیٹھ کر بھی کریں اندر بیٹھ کریں یہاں یہ تکھلو کہ نا گل کرو جل کریں اندر نہیں بلا رہی میں اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ جو گاڑی کے پاس میں نے آپ سے بات کی تھی اس کے بارے میں آپ نے غور فکر کیا؟ اس کے بارے میں؟ نہیں تو پھر کریں نا ہاں میں اور آپ مل کر بہت اچھی طرح چل سکتے ہیں میں آپ کو بہت خوش رکھا ہوں اللہ دی قسم تو بھی بات؟ جی کٹو دفع ہو جائیں آپ میری بستی کر رہی ہیں مزید نہ کروائیں نا جلے جائیں مونی بیگم یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو تم جانتی نہیں ہو مجھے چلو نکلو ہاں کوئی بات نہیں کٹو ایویل ڈایگنوز یوں پھر ملیں ڈایگنوز یہ جیوان اگر کے لوگ آپ کو بڑا محنت ہیں نا کہنے کو آپ آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے اپنے فیصلے بھی کرواتے ہیں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں بڑا ڈسپوائنٹ کیتا ہے جی تسری منو دیکھیں مجھے آپ سے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے تو مجھے چاہیے آپ سے کوئی سیٹیفکیٹ نا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھ سے پوچھا کوئی سوال کوئی جواب نہیں بس آگئے اور فیصلہ سنا دیا جیمی کھول ہے نا اگر خواتین اپنی فٹنس پر دھیان دے دیں گی تو اسے آپ کو پرابلم کیا ہے لیڈیز جین میں بھائی اور کچھ نہیں ہے بی بی اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مسئلہ ہے اچھا علاقے کا ماحول خراب ہو رہا ہے پہلی بات میرا نام کوئی بی بی شی بی نہیں ہے منی ہے اور دوسری بات آپ نے لگایا ہے مجھ پر الزام اب یہاں تو آپ اسے ثابت کر دیں یہاں پھر ان سب کے سامنے آ کر آپ مجھ سے معافی مانگیں گے اور تیسری بات آپ کو نا دراصل یہ کہنا چاہیے تھا کہ بی بی علاقے کا ماحول مزید خراب ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا یہاں پر پہلی سب نے زبان باہر نکالی ہوئی اکیلی عورت کو دے کر اسے آپ ماحول کہتے ہیں یہ خراب ہو رہا ہے پہلے اپنا ماحول ٹھک کریں پھر خراب ہونے کی فکر بھی کیجئے گا بڑی آئے بابر شاہ ایک عورت اکیلی بھی رہ سکتی ہے اور کام بھی کر سکتی ہے یہ سمجھ کیوں نہیں آتا آپ لوگ کو یا پھر یہ کہلیں کہ برداشت نہیں ہوتا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہر مرد کو یہ لگتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سالہ کہ وہ عورت پر ٹرائے مار سکتا ہے اور اگر ٹرائے کامیاب نہیں ہوئی تو بڑی خراب اور آپ کو پتا ہے بابر شاہ صاحب کہ میں یہاں کر کیا رہی ہوں میں یہاں محنت کر کے حق حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ کو پتا ہے مجھے یہ بات پروف کسے کرنی پڑ رہی ہے ایک بدماش کو بدماش کا مطلب جانتے ہیں بدماش وphy amir یہ تم نے تھال پانی تو نہیں کیا ہوا اپنی مرضی سے چہلا ہو رہی ہوں ساکتاً دھرہے جی بلکل بے بات کہہ رہی ہوں پایا ہین کے بانس سے بھی پوشی سے گھلتانی کی چھلوں چھلوں میں دیا جاں سے خل اگر ایک ترم نے سالاں کا ٹرائیہ تم نے سوالی پہ چھڑے ملحباً 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 لوریو آپ نے اپنے دوبتے ٹھیک کرو گا ایر مرد بیٹھ گئے ہیں ویگن ویسی ام نے سالم ویگن کرائی تھی تو فیل خان کے بندے ہو نئے ملک جواد کے آواز نہیں آنے چاہیے کسے کی اس کو دنیچے رہا کھکوڑا دیکھو پائی ہمارے بہت اوپر تک تعلق آتے ہیں پدماش پائی کیا ہے اس کو نا ٹوالٹ جانا ہے آرام سے بیٹھ جو آواز نہیں آنے چاہیے نہیں جانا دہرہ ہائے کسم سے بہت زور سے آیا ہے ہم گاڑی نہیں روک سکتے تمہیں بھی تو نہیں روک سکتی نا چھپ کر جا یا خوش کھا کے چھپ کرے گا کورو جی پتر ہم بھی انسان ہوتے ہیں میں نے سنے زیادہ دے روکنے سے نا گردے فیل ہو جاتے ہیں اور گولی کھانے سے نا پورا بندہ فیل ہو جاتا ہے میری نے ایک دوست تھی پنکی اس کے اپو بھی اسے یلو جلدی آو جلدی آو نا اے زیادہ دور نہیں جانا ہائے ہائے دور کہاں ہم نے نہیں کوئی سا بھڑٹ اپ جانا ہے بیا جانی اے بھی تو سنی دیو چل کرے کر آؤ اے بکوانس باندھ کرو سکے جاؤں تھینکیو ہینڈسم دو منٹ میں واپس آنا ہے اے دو منٹ میں یہ کوئی سرکاری کام نہیں جو بیچ میں چھوڑ کے آ جائیں چل جا آؤ بیٹھاؤ سکے جاؤں سکے جاؤں جس ہے مرزی تم میں کیا پروblem ہے یاسر سے بات کر رہی ہو نا کون یاسر کیا بات ہے کون یاسر فون کیوں دکھاؤ نا فون کام سے کام رو خور دفاؤ جا یہاں ہی رکھ رہا ہوں میں فون دکھاؤ باب نہیں ہو تو میرے پیچھے دو باب کہے گا پھر دکھاؤ گی نا ٹھیک ہے بتاتا ہوں تا آجان کو جا کے ساری بات اسی بتاتا ہاں ہاں شاک سے جاؤ بلکل جاؤ اور جا کے بکواس کرو گی بھی کیا اور جو بھی بکواس کرو گے سے پروف کیسے کرو گے چمڑیوں دہر دیں گے اب باب تمہاری گھڑو ورشانی نے تم دنوں کے ساتھ دیکھا ہے مولے میں باتیں ہو رہی ہے تمہاری گھڑو جس کے ساتھ چھپ کے تم چرس پیتے ہو کیا مطلب ہے میں پیتا چرس اچھا پورے مہرلے کو تو بتا کہ گھڑو ورشانی چرس پیتے ہیں اور میں نے تو کئی بار خود بھی دیکھا ہے تمہیں اور نادی اور ناہید بھی تو یہی بتا رہی تھی اور تو اور ماجید نے بھی تمہیں چھپ چھپ کر چرس پیتے دیکھا ہے میں نے ہی منہ کیا تھا کہ اچاچو کو مت بتانا وہ اس دن جو سواری سواری کرنا ہے چھے ہاں کرو سو بسم اللہ وہ اس دن کریں وہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہن بولو نہیں نہیں انجلی ایسا اب ہی گئے ہاں جی وہ اس دن جی وہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک منٹ ایک منٹ مزہ ہی نہیں آرہا گالی نہیں بان رہی جی او دن تو سنین لوگا سامنے میرے بیستے کی تیسی آج دی کر لے جی ایک منٹ سوالے رائٹ لیفت باری میں اے اندر آؤں بابر جی نے بات کرنی ہے بابر جی نے بات کرنی ہے جی شاہ جی ہاں ایک منٹ ہاں جی وہ جی بولے بولے وہ اس دن غلط فہمی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا نا جی اس کے لئے میں مافی چاہتا ہوں آرے میان جی سنتے ہو اے کی بیکھ رہے ہو بس ہو گیا مکمکا کلو شاوش موسیقی موسیقی یہ کہا کر رہے ہو خسر خسر بند کرو اپنی خسر خسر پتر اس کو شوگر ہے مٹھیانو شوگر موسیقی فتر حسلوں اگر اسے کچھ کھلا دو اس کی شوگر لو ہو جائے تو taso b ל ب satisfies خراب ہو جاتی ہے دولی کھائے گی آواز نہ ہے تمہاری اب بیٹھا میں مزاک نہیں کر رہی hoorئی کہ تیرا میرا مزاک ہے ہی تو نہیں تو پھر یہ تھارا سال کی تھی جب سے اسے شوگر ہے Toh تم لوگوں میں بھی شوگر ہوتی ہے غلطی سے ہم بھی انسان ہوتے ہیں بیماریاں تو ساری انسانوں والی ہوتی ہیں مگر عزت انسانوں والی نہیں ہوتی چل چل یہ ڈرامے نا کر یہ تمہارے سارے ڈائلوگ شلوگ جو ہے نا یہ بند کر دوں گا تو کوئی گانا شاہ نہیں لگا دو اس سے بھی بھوک مرتی ہے ہماری انزل پہ پہنچنے تک اس لوری کے سو تھپڑ پورے ہو جانے میں نے کہا آواز نہیں آنی چاہیے کسے کی اچھا جی کل کے ویدن میں بیٹھے ہوئے ہیں پتر اتنا لمبا غوا کرنا تھا تو ساتھالووں والے پراتھے ہی بنوا لیتے کھلاتا ہوں میں تمہیں پراتھے دیدو مجھے یا لے تم بھی سروں پہ دپٹے لے لو جی بدماش کو غیرت آگئی ہے یہ گروہ جی اسلام کرنے نہیں جانا آنکھوں پتی باندھو اے آنکھوں میں کس لیے پتی باندھے ہیں ہم مٹکیتی میں پکڑے گئے ہیں اے باندھو اچھا جی اچھا یار سوری ہم ایک دوسرے سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں جانتی ہوں میں کہ تم بہت سنسٹیف ہو اس لیے اتنے اچھے لگتے ہو ہوں گے کہ ارہ سنسٹیف تو میں بھی بہت کیا ہوا ہے؟ ایزی ہاں کنٹینیو کرو تم دانو انترابشن اچھی نہیں لگی ایدھا دیکھنا درا ایدھا دیکھنا در ایدھا دیکھنا در یہ شرم بے آیا اس نے تجھے کولیج بھیجا تھا کہ جا کے باب دادا کی ازد کا جنازہ نہیں کھا ایدھا جیسی اولاد ہے تمہیں بے اولاد اچھی تھی تیارا تو گلت بہت انو چاہیے ایدھا دیو، شوٹے تو گولโڈ تیارا فبی جی ه schaffen تو یہاں سے کہندنیو میں جاں لے لوں گا میں جاں لے لوں گی؟ ہاں؟ میں نے کیا کئی ہے؟ تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا کہ切ہ دے آج کل بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو دیکھ لے دیکھ لے اس پانگا رتیجہ بے شرم بے ایدھا چھوڑ دیں میرے تو پا دے پا دے ہو پابی کہاں کhes کھگی بات کہاں جوڑ دی پاین مجھے سمجھ نہیں آ رہی ھوئی ہم آپس میں کیوں لڑ لے ہیں گریبان پکڑنا ہے تو چپلی کے پتر کا بکڑے اللہ اچتا اچھوڑو کچھوں مار رہے Regina کیوں مار رہے ہو ترے بیٹے کو کیوں مار رہا کیا کیا اس کی پیچھے آج رہا کیا کیا اس نے کیوں مار رہی ہے تیرا بیٹا نے اوکاد بھول گیا اپنی وہ یاد دلانے سے اور چپنی تیرے پتر نے ہماری گھر کی اسے تو ہاتھ ٹالا جان سے مار دیں گے سے اے نہیں بیٹا مجھے اگر ٹھوکر لان گئی تو میرا زیمان دوش پوش ہائے میں مار گئی بیٹھو یہاں کہاں بیٹھو کاکا میری پاں آئے اتنا بڑا کمرہ میرے چیلے میرے بچے میرے بچے کہاں ہیں اے وائرس چپ کر کے بیٹھ جاؤ اے کونو تم لنننگ بدماشر ویلکم بابر شاہ جی ویلکم موسیقی ڈیو اپنی ڈیو چی وہاں بنوائی تھی اب پہ چلتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جیون نگر بھی ویسے رہے اور ببر شاہ بھی مگر کرے وہ سب جو ہم چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ببر شاہ سے بات کر لینی چاہیے اسے سے بات کر رہے ہیں بھاوچے ایک تو آپ بات بڑی گمہ آفرہ کے کرتے ہیں میرے سمجھ میں ہی نہیں آتی سدھی بات کریں کچھ پلے تو پڑے نا سیدھی بات یہ ہے کہ تم بنوگے ببر شاہ بتاؤ یا سرتم کرتا ہے تمہیں میٹے بتاؤ راستہ روکتا ہے عطمیسی کرتا ہے بہت بیستی کرا دی تمہیں میری میری ناکٹوا دی ہے اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہوگی آگی سمجھ دیکھ کے رہی ہو سمجھ آئی کہ نہیں نہیں تو کلی فیضان سے نکاح پڑھا دیا جائے گا بتا رہا ہوں میں میری بات سمجھ لے نیتا جو میں کہوں گا جو میں کہوں گا وہی کو بتاؤ بیٹے وہ یہ سب کرتا ہے اس مسلے کا حال سوچو اور نہ پھر جو میں فیصلہ کروں گا وہ تم لوگوں کو اچھا نہیں لگے گی اگر ماننا پڑے گا نہیں نہیں شاہ جی بات حسیت کیوں کی ہے ان کی ہماری حسیت ہی برابر نہیں شاہ جی پاہنٹر کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہا ہمسانی کہا نیکے کوئی جوڑی نہیں ہے شاہ جی نہیں وہ میرا متفاہ شاہ جی اگر پھر مات حیثیت کی ہے تو پھر یوں دیکھ لوگی یہ رشتہ میں مانگ گیا ہوں نہیں میں اسے اپنی سرپرستی میں لیتا ہوں ہاتھ سے یہ میرا بیٹا ہے اب کوئی حسیت برابر ہوتی ہے جی ہاں جی کل چار بندے ہی گھٹھے کر لینا میں رشتہ مانگنے کے لیے آگا ببر شاہ بن کے نہیں ایک سوالی بھنی نہیں نہیں شاہ جی اسے تھے ببر شاہ سے دشمنی کر کے کر لیں گے سب کچھ ہاں پاہین بلکل ٹھیک کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے نا ماں ہاں ہاں بلکل کہ ہم چپ چاپ بغیٹوں کی طرح اس چپلی کے پتر کو رشتہ دیتے چلتے ہیں ببر شاہ کے سامنے کری اس کے سامنے انکار کریں یہ تقریب ہے کہ اس کے سامنے کری جائے کی سرورت ہے کی سرورت ہے تو کیا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگ مل کے کہ میں بزدل ہوں در پوک ہوں در تم ببر شاہ سے اور چپکاری یار نہیں نہیں پاہین یہی بات ہے اما بھی دراتی پھرتی ہے ببر شاہ سے چلو مان لیا کہ میں بزدل ہوں میں در پوک ہوں تو پاہین آپ کیا ہے کیا ہے آپ کوکوکوڑے کی طرح آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ببر شاہ کے سامنے اس کے سامنے تو آپ کی زبان نہیں کھوٹی اور سرورت سرورت میں سننا نہیں کچھ اور رہن دیو پاہین صرف مجھے ہی سنانے جو گیاں آیا دنیا میں اب تو نہ لڑنا شروع کر دو لالی 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 باہر آؤ دیکھو تم سے کون ملنے کی لئے آیا مجھے یہ تو کون ہے یہ اس کو کہاں سے پکڑ کے لائے ہو کیوں کیسا لگا سرپرائز گل فرینڈ کون ہے یہ ببر شاہ ہے یہ ببر شاہ بدماش اب پتے چلے ہیں نا اس لیے ہی ہاں وائرس چیک کر لے کیا کر رہے ہیں مابی صاحب در لگا ہے نا بہت ڈر لگا ہے لالی گرو کی شکل تو ببر شاہ سے ضرور ملتی تھی لیکن بھلا لالی گرو ببر شاہ کیسے بن سکتا تھا کیونکہ ببر شاہ تو صرف ایک ہی تھا میں کروں گا یہ کام سر آئیٹ فائیو ٹین اس کے اوپر کھڑے ہو سر ویٹ نائنٹی ایٹ کیجی رنگ بھی صاف نہیں ہے تل کا نشان بھی نہیں ہے زخم بھی نہیں ہے دانت دکھاؤ اوف اتنے گندے دانت گھٹکہ کھاتی ہوں کیوں مزات قد میں بھی ایک انچ کا فرق ویٹ میں بھی چار کیجی کا فرق رنگ بھی صاف نہیں تل بھی نہیں زخم بھی نہیں دانت بھی گندے بہت محنت کرنی پڑے گی یار اتنے زیادہ فرقیں توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے نیا بنوالے مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ندا اور یاسر کی بات پکی کروا دی مجھے لگتا تھا کہ آپ خالی سوشل ورک ہی کرتا ہے پہ نہیں آپ تو پیار کرنے مارے دلوں کو جھوڑتے بھی ہیں مجھے نہ ایک آئیڈیا آیا ہے جیوان اگر کے لوگوں کو ویلنٹائنز ڈی منانے کی بجائے بابر شاہ ڈی منانا چاہیے نہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یار چیزہ لے رہی ہیں چیزہ نہیں بابر جی I mean it بابر جی آپ نے کبھی دیکھا اتنا کائنڈ ہارکی بدماش آج کل کے وقت میں کہاں ہوتے ہیں ایسے بدماش ایک منٹ آپ بلش کر رہے ہیں چیزہ واہ مائے گاہوڈ یار آپ سچ مجھ کے بدماشی ہیں نا چیزہ دیوہ دیوہ اگر آپ بابر جی ایک بات ہے مجھ پہ نہیں جلے گی آپ کی یہ بدماشی کیا آپ بابر جی میں مزاد کرتی اگر کچھ بروہ لگا تو اسے ہیں نہیں نہیں آپ اسے تو نہ کہیں خدا کے واستے اور جو مرضی کروالا میرے بالا گتواؤ کی مقراب ڈابی جو س latitude س Ник پا ہٹ 1978 ایک ہے آه ada TwoLP querau Awak ہے؟ امجحگ problema کیا Brother کرسکích مکر responsabil پاس ہی بات سوالا بات سوالا قرppings سوالے سوالی بات چی شاہدی 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 نہیں چاہرے کوئی اور بھی ہو ساکتا وہ بھٹن شاہدی 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 آپ ٹھیک تہاں کچھ ہوا تو نہیں آپ کو اوہ بابو ٹھیک ہے نا اوہ بلے چوٹے سے درم ہے ٹھیک ہو جائے اب بندے کون تھے بلے سیٹھ والٹی تم سے ملنا چاہتا ہے بھائی سیٹھ والٹی والے کی تو بھائی شاہ جی شاہ جی آپ کیوں تے بھائی میں کیسے بابو سیٹھ والٹی کی بھیجوئی گولی تجھے لگی ہے اب سیٹھ والٹی کو تمہاری بھیجوئی گولی لگنی چاہیے بلے کل سب کو یہ خبر ملنی چاہیے کہ سیٹھ والٹی کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا ٹھیک ہے شاہ جی بھائی جو سارے چلو چلے اٹھائے سے ہمارے گروہ جی نے کہا تھا کہ لوہے کے قریب نہ جانا ہمیں لوہا راس نہیں آتا اچھا یہ لوہا تو راس ہے نا تجھے نہیں اوہ دوسرا بھی اٹھا چھوڑ چل شاہ بش شروع ہو جا لالی گردن کو سیدھی کرو اور ایسے کرو لالی پھر کیوں یوں لہراتے کیوں اس طرح یہ جوڑ تیز تیز ہاں میں سب کے جاؤں مردانہ انرجی لے کر آؤ مردانہ انرجی لے کر رہے ہاں ایکسرسائز کرو کیا کر رہے ہاں کیوں ڈاٹھر ہو بچارے کا ویسے بھی آج سے بچارے کا ڈائٹ پلان سٹارٹ ہونے والا ہے چلو شاہ باش لالی ادھر دیکھو انرجیٹک یہ ایسے اوپر ہاتھ نیچے نہیں لالی ایسے اوپر تانگیں ایسے لالی نہیں ڈانس نہیں ایکسرسائز کرو ویری گوڈ اور اوپر تک بازو لے کے جاؤ بازو اوپر لے کے جاؤ لالی گانے کی طرح نہیں یہ ہے یہ یہ ہے یہ ہو گیا نائس ویری گوڈ گوڈ چادر لے اوہ وائرس بدماش ہے بدماش کی طرح لے بدماش کی مرضی جیسے مرضی چادر لے یہ کیسا بدماش ہے جو اپنی مرضی سے چادر بھی نہیں لے سکتا بابر شاہ کی طرح لے بابر شاہ کی طرح بابر شاہ کی طرح بابر شاہ کی طرح لے بگوڑا ڈلی چھاوڑا ڈلی چکاوڑا ڈلی چھاوڑا ہے نہیں 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 ٹیکا ٹیک ہے ویسے ویسے یہ کس چیز کا ٹیک ہے ڈالڈ صاحب میں نے سارے آپاں دی ٹیکے لگوائے ہوئے ہیں لالی اس ٹھیکے کے بعد تمہیں میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پرمننٹ چھٹا ہو جائے گا تو یہ فاہد مستبا والا ٹھیک ہے ہاں ہاں وہی ہے نہیں نہیں جان صاحب اتنا ٹھیک ہے یا ہوت بڑا کر دوں بس بس زیادہ بڑا نہیں کرنا تیلی بنوانے تو ہونٹ کے نیچے کیوں بنوان رہے یہاں بنوانا جہاں نیلم مونیر کا ہے مو دیکھا اپنا نیلم مونیر جیسے تم نے مجھے جوانی میں نہیں دیکھا ہوا مجھے پیار سے نیلم کہتے تھے اتنے بڑے مو والی نیلم ہے اتنا بڑا تو نہیں تھا یہ تو یہاں آکر ڈرڈر کے پھول گیا اے تو تو اپنا کام کر مو چی جی داک کرزا ہے داک ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے تو یہ کیا ہے لو جی مجھے یہ چاکو کا کٹ لگ رہا ہے نہیں چاکو کا کٹ جو ہوتا ہے نا تھوڑا گیرا ہوتا ہے مجھے نا یہ مستال کا بٹ لگ رہا ہے ہے نا ہو سکتا ہے سائیکل سے گراؤ اچھے بھے اب ہی گراتا دو یہ سائیکل سے جادر اب چھوڑی گرم کر کے لا دو جا خبردار میرے نزدیک نانا میں تمہیں بتا دوں کیوں کیا کر لے گا تو میں باد دعا دے دوں گی ہماری باد دعا نہیں لیتے سیدھی ارش پہ جاتی ہے دے بدوہ دے تو دے دے بدوہ دے اچھا پھر میری باد دعا ہے تیرا پولیس مقابلہ ہو تو گولی چلائے بندوق کے گھوڑے میں تیری انگلی پھاس بول چیدی ایک اور دے دے ایک اور اللہ کرے تو بندوق میں سے انگلی کھینچے تھوڑا سا ماس بیچ میں پھاس جائے پھاس رہے ہو بڑی درد دوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تیر جا اپنا اس کو باددوہ دے دے بدوہ دوڑا دورہ تجھے شیف کرتے ہوئے اتنے ٹک لگے کہ تم میک اپ نہ کر سا ٹھائ захا ٹھائی ایک شاکر کو بھی ایک باددوہ شاکر کو بھی دے شکر کو بھی اللہ کرے تو نیا تبلہ خریدے تیری دوسرے دن یہ والی انگلی ٹوٹ شاہ ایلوس ہاتھ لالے بول جائے صحیح بدماش ہے تم لوگ بعد دعوں پہ بھی ہنس رہے سیدھا کھڑا ہو سیدھا کھڑی ہو سیدھا کھڑا ہو بندوں کی طرح بندے کیا چار ٹاؤں پہ کھڑے ہوتے مجھ سے کوئی اپنا نقصان مت کروا لے سمجھائیے چل اور کمر کیوں لہ رہا رہے آپ کی نظر میری کمر پہ ہی ہے راجہ سیمت صاحب راجہ بیلچہ صاحب کیا تھا راجہ پلستر نام ہے میرا پلستر پا ہے نا اگر اب تو نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو تیری کمر میں کئی سراغ کر دوں گا میں کتنی بری بات ہے ایسے کہتی ہے چل ایسے ایک بات تو بتائیں یہ سب کچھ کر کے آپ کو تو جیون نگر مل جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا بتاؤں تجھے کیا ملے گا ایک منٹ ایک منٹ اس کے پاس کوئی موٹیویشن ہوگی تو وہ ہماری لئے کام کرے گا دیکھو لالی تم اگر ہماری لئے کام کرتے ہو جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے تمہیں اور تمہاری بچیوں کو مانگنا ناچنا اور چھکنا نہیں بڑے گا ساری زندگی اتنا پیسہ ملے گا اتنا پیسہ ملے گا اتنا پیسہ ملے گا اتنا پیسہ بیس کروڑ بیس کروڑ کم ہے تو تیس کروڑ اتنا پیسے دے کے تو میرا مو ہی کشک ہو جائے گا میں دنوں گا کیسے ہم گن کر دیں گے چلو چل کر دکھاؤ بندوں کی طرح تیز تیز مردوں کی طرح تیس کروڑ very good اکڑ کے تھوڑی بازو کھولو اور آنکھوں میں مردانگی لے کر آن ہاں تیس کروڑ very nice smooth 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 ڈیس کروڑ ڈیس کروڑ ڈھیک ہے پیسے دانچے ڈھیک ہے ڈھیک ہے بابر جی ڈھیک ہے کہیں ڈھیک ہے ٹائم کافی ہو گیا ابھی کہاں مہندی کا فنکشن ہے صرف ڈیارہ ہی تو بجے ہیں مہت چاہے میرا ٹائم ہو گیا میں نے یہ بھی سنائے کہ آپ رات کیارہ بجے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی سے نہیں ملتے ہیں کیا یہ سچ ہے اور اگر سچ ہے تو اس کے بیچے کیا راج ہے بتائیں پھر کبھی بتاؤں گا ایسے نہیں کرے نا سسپنس نہیں کرے یک کرے بتائیں بس ایک وعدہ ہے جو پورا کر رہا ہوں باکی بھر سہی سنے بتانا ہوگا بھولوں گی نہیں میں پھر سے پوچھوں گی وَالَيْكُمَ السَّلَامُ بھولوں گا کہا دا نہ ترے گھر میں کھسکے ماروں گا پھلا ستے چلدی گا زیادہ ٹائم نی ہے ٹائم تو اس کی پاس بھی نہیں ہے بے لے شاچی لالی ایسی شکل سے تو کام نہیں بنے گا میں کوشش تو کر رہی ہوں کر رہی نہیں کر رہا ہوں مگر ہوا نہیں رہا ماما بھائی کیا ہوا اندر لے کر گئے ہیں کہہ رہا ہے کہ ابھی آپریشن ہوگا اسی کے بعد بتا سکتے ہیں پر ہوا کیا ہے کچھ نہیں پتا ہم تو پیچھے مہندی میں تھے پیچھے کسی نے عملہ کیا ہے دیکھ مائے بائے بپرشاہ میں نے سو نفل مانے ہیں آپ کے ٹھیک ہونے ایک دشیر شاہ جی آپ جلدے سے اٹھ جائیں بہت پڑا جشن ہوگا کیوں بھی لے ہاں شاہ جی کے لئے جشن ہوگا شاہ جی کچھ ہیاد ہے کہ وہ کون لوگ تھے کسی کو دیکھا پھنے شاہ جی شاہ جی باپ فائد کو تاہین مہین ہے شاہ شاہ آپ پہ رام کریں ہم پتہ لگا لیں شاہ 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 یا ایسے دیکھتے رہیں گے بچھ بولیں نا مجھے 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 وہ پارکنگوالا کہ اپنی گڑی ہٹھا ہے راستر رکھا ہے شانجی آگے میں اپنے دشمن کو بتانی چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی زور زور سے گولیاں ماری ہیں مگر میں آپ کو گولیاں نہیں ماروں گا نہ ہی جیون نگر والے آپ کو تکلیف دیں گے مجھے بس باد دویں دیں گے آرے میاں جی سنتے ہو مجھے دیں گوٹ مجھے مجھے جن دے باز جن دے باز جن دے باز جن دے جب مرضی ان کی چلنی ہے تو میری طرف کیا دیکھ رہی ہیں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ علی آسر لوگوں کو بلا لیتے ہیں تاریخ تاہ کر لیتے ہیں تاریخ فیصلہ کیا مطلب نیدہ کی شادی کی تاریخ بھئی اور کونسی تاریخ ہماری تیاری تو پوری ہے تو بس دیر اور نہیں کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بابو ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا اسے بھی غائب کر دو دیل تو بڑا چاہتا ہے پر ابھی کر نہیں سکتا کیوں سارا دھندہ اس نے سنبھالا بھائی نا سارا پیسہ اس کے پاس آتا ہے اس لئے مجھے کبھی کبھی پیارا بھی لگتا ہے بہت خطرناک مند ہے وہ پیسے کی لالچ میں نہیں آ جانا مختار بھائی ٹپو گروپ چاند کسائی اور باقی سب نے بھی کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں بلے اچار ہے شاہ جی ہے نہیں منگو آگے دیتا ہوں میں میاں سلمان کی کول آئی تھی شاہ جی اس کے پاس چاہ رہے ہیں تفتیش کروانے کا کہہ رہا تھا میں نے کہا شاہ جی سے مشورہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا میں ایک پراتھا اور کھالوں جی شاہ جی شاہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ فوری کوئی ایکشن ہم نے نہیں کیا تو مارکٹ میں ہماری پوزیشن بہت خراب ہو جائے تم ایک کام کرو بہت پیارا تھا بڑا جاچھ رہا تھا آپ کو اس طرح کا میں نے بھی سلوایا تھا میں نے تو ہیدر پلیٹیں ڈلوائی تھی جی آپ نے سلوایا تھا آپ نے کیوں سلوایا تھا وہ وہ میرے ایک وہ میرے دوست کی بیوی کے لیے وہ اس نے کہا تھا نا وہ جی ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں نوٹ کرتے ہیں کرنے پڑتی ہے نا با جی شا جی باقی سب لوگ مجھے منی با جی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ منیت جی بھی کہیں گے تو چلے گا ٹھیک ہے میں آپ کو منیت جی کہوں گا آپ مجھے لالی بہت بڑی بے وکوف ہی کر رہا تو دھمکی نہیں دینی اب کتنے پیسے چاہیے آپ کو اور کتنے پیسے چاہیے بتائیے بندہ جیسا بھی تھا بات ٹھیک کرتا تھا حکومت صرف خوف کی ہوتی ہے روپیا پیسہ مرتبہ یہ سب کچھ آ جاتا ہے ببر شاہ کو مارا ہے میں نے ببر شاہ کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا مجھے کیا فائدہ ہوگا میری تو وہی پوزیشن رہی نا ایک بار مارکٹ پہ یہ بات نکل گئی کہ ببر شاہ کو میں نے مارا ہے چند مہینوں میرا کاروبار نکل جائے گا ڈبل ٹپل کمالوں گا میں نہیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے مجھے زندہ وہ ہی رہتا ہے جس کی ضرورت زندہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ لوگوں کو میری ضرورت نہیں رہے گی تو مجھے مار دوکے مجھے ویسے دینیں تو نہیں چاہیے لیکن ایک ٹپ دے دیتا ہوں زندہ رہنا چاہتے ہو نا تو ہمیشہ ضرورت بن کرو لیکن ہمیشہ ضرورت پوری نہ کرو پورا پلان تیارے بلے ہم پلستر پر ٹھیک ویسے ہی حملہ کریں گے جیسے اس نے ہم پہ کیا تھا کل رات جب وہ اپنے ٹیرے پر اکیلا ہوگا اس سے اکیلا کرنے کا بندوبست بھی ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ تیار رہنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرا یہ تیر سیدھا جا کر نشانے بھی لگے گا آپ کو پتہ میرا کیا دل کرتا ہے ہاں آپ دل کرتا ہے جان سے مار دو اچھا تو جان سے مارنے سے تجھے ندا مل جائے گی بے وکوفے سبھی تو نہیں ملے گی اسا بھر سے کم لے کا کے ابھی بڑے کام کرنے ہیں تجھے اگلی پلاننگ تیار ہے سن آپ مجھے رہے ہیں دو نمبر مال اسلا پروپرٹی دو نمبر مال کا کام ہم جن کے ساتھ کرتے ہیں یہ ان کی لسٹ ہے سے دیکھ لیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا چھوڑیاں چل رہی ہوں گی سینے پہ یہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے پہ چھپلی کیا ہوتا بے بڑے ہیں تمہیں سے بات کر کیا بات ہے سوری تایا جان وہ بچمن سے چپلی چپلی کہتے آیا نا تو عادت نہیں پڑی تمیز سے بات کرنے کی بابر شاہ دھمکی دیتا تھا کوسنے نہیں دیتا تھا قسم سے تیری صرف شکل ملتی ہے بابر شاہ سے اور کچھ نہیں ملتا میں کچھ اور ملانا بھی نہیں چاہتی ٹھیک ہے پھر آڑ تری نہیں نہیں آڑ تری نہ رکھیں پیپر ہے میرا آڑ کو یوں نہ کریں میرے بات نہیں کوئی بات نہیں پھر پاہن تھوڑا آگے کر لیتے ہیں تو اگلا ہفتہ رکھ لیتے ہیں پھر کیوں پہلے بھی ہفتے کا دن رکھا تھا آپ نے دیکھے کہ آن سے کیا ہو گیا ٹھائی منوز دن کوئی نہیں سکی شادی فیزان جب بڑے بات کر رہے ہیں تو ضرور بولنا ہے بیچ میں چپ کر جا بس فیزان سے تو اس کے علاوہ اور کوئی امید کی بھی نہیں جا سکتی ہے مگر تم تو سمجھدار ہونا یار میں بالکل سمجھدار نہیں ہوں سمجھائی نا وہ لگاتار سب کے سننے میرے باپ کی بیسٹی کے جا رہا تھا سب ریڈی رہ لو فکیرہ کہتا تھا دھوکہ ضرورت کی ناجائز اولاد لیکن اس وقت نہ تو مجھے دھوکہ دینے والے کی خبر تھی اور نہ ہی اس کی ضرورت کی کوئی سمجھتی راجے پستر سب ناکام لوٹے میں اس کے لئے ہوں شرمندہ ہوں مگر مقبری میری غلط نہیں تھی تمہاری مقبری ٹھیک ہوتی نا تو ڈس کر کے گولی لگتی شبان جی پاہن نیچے آ بھئی آیا جی پاہن کیا ہوا خیر کتہ رہے فزان فزان پر ہی اوپر ہی ہوگا پاہن بلاؤ اسے نیچے جو بلاؤ کیا ہوا پاہن سب خیریہ تو ایکو بتائیں تو کیا ہوا مافی مانگے گا بھو چپلی سے اور سب کے سامنے مانگے گا مافی چپلی سے پاہن جی ٹھیک ہے پاہن منگلے کا مافی آپ آؤ اتنا غصہ کیا کر رہا کیا کرو آر پاہن آؤ تو سیرے میری بات بیٹھے کون سا پیکیج لگایا تھا بلے کے نمبر پر ہزار منٹ والا دونوں سم پر نہیں دوسری پر نہیں علاقہ میں نے کہا بھی تھا کہ لگا دو آپ کو لگا دی دیکھ اب تو جیسے کہہ رہے میں ویسے ہی کر رہی ہوں اب تو بابو نے بھی تجھے سب کچھ بتا دیا ہے اب تو ملا دیں مجھے میرے بچوں سے بات کروا دیں نہ ان سے پر مصلاحی ہے انسان ہی سمجھتے سب کو انسان ہی سمجھتے صرف اپنے جیسوں کو انسان سمجھتے ہچھا بلے میری بات دو آئے اللہ کرے فنکشن کا ٹائم ہو رہا اور تجھے ریزر نہ ملے ہلو ہاں بات سن ایک نمبر بھیج رہا ہوں اس کو سارا ریکارڈ سارا ڈیٹا مجھے کہلے مکمل ہاں چھیک اگر آپ خیانے کا فیصلہ کر دیں گے تو ہنڈی اپاہی کے پاس بھی کو چار پیسے آجائیں گے اے کیوں نہیں پھائی جی شا جی پیسوں کی ضرورت تو ہوتی ہے جی پر آپ جو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ بس وہی کریں ہاں ہاں چل شا جی چل سارا پک گئے چل دنی یار اور میں تو شا جی کل میں نے پلستر پہ حملے کا جوٹا پلان اسے بتایا اور اس پہ نظر رکھی اس نے اطلاع دے دی اور یہ پکڑا گیا شاہ جی مجھے حکم کریں لسٹر سے پہلے میں اس خطار کو ماروں گا نا نا گولی نہ چلا نا واہ بھئی واہ پلان کی دا دہنے پڑے گی بکوات بند کر بھلے بکوات میں آنے چو کر رہے لڑنا نہ چوٹ لگ جائے گی اور تیرا کیا خیال تھا تو ایسے مین 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 کر کے سب کو بھروکو بنا لے گا نا بابو نا بللہ ہے میرا نام بللہ یہ جو شاہ جی پہ حملہ ہوا ہے اور یہ سارے معاملات یہ سارے کام اس ٹنڈے میسنے بابو کے ہیں جھوٹ بولنے شاہ جی اس کو پتہ ہے کہ شاہ جی کے بعد گدی پہ اس میں بیٹھنا ہے پر شاہ جی کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن ہے ہی نہیں آپ بتائیں ہے ممکن ہے نہیں اس میں شاہ جی یہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا جھوٹ بولے شاہ جی دیکھیں یہی والا نمبر ہے یہی نمبر ہے یہ ملایا میں نے یہ بل جاری ہے جاری ہے بل جاری ہے یہ ہے جہاں ہے جہاں یہ شاہ جی میرا فون نہیں جھوٹ بولے تھے میری پاس شمائے میں میرا فون چاہ شاہ جی میرا فون نہیں شاہ جی میرا فون نہیں شاہ جی میں یہ آپ کا دل کا لائمہ بتاہ شاہ جی میں نہیں میں نے نہیں کیا یہ اس کے کمرے میں اس کے پاسCwa parity comics چ حسنins کیوں گے بھیک quê Would you say goodbye میں آپ dating ç griپ جال کن پھٹھا میں نے بھی کیا ش ghazi میں نے دیگیا شی چیس کس کے سب کیا شایatin بھوک سے مر جاؤ گے جب تک ہماری گرو videog kasر детей ہم نے نہیں کھانا کھانا پاگل تو نہیں ہو گیا تم ہاں ہے ہم پاگل تمہیں یہ بات سمجھوں کو نہیں آتی بھوک سے ہم نہ بھی مریں تو گرو کی جدھائیز سے مر جائیں سن لو ہمیں کھانا نہیں درو جی چاہیے کھانے کی بھوک نہیں ہے ہمیں شاہ جی آپ نے آپ نے مان کیسے لیا شاہ جی میں بے گسور ہوں بابا بے گسور ہے شاہ جی مجھے یہ ایک موقع دیا ہوتا اس موقع تو دیا ہوتا اب بس کر دیئے مگر مچ کے آنسو بہانا شکر کر شاہ جی نے تیرے جان بخش دیئے اس سے بہتر تھا کہ شاہ جی مجھے اپنے آتوں سے مار دیتے کمسی کمیں سلزام تو نہیں لگاتے شاہ جی تو رو گے نا بکے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے پلے تو جیت کیا بابا ہواار کیا مجھے شاہ جی سے بات تو کرنے دے چھوڑ مجھے شاہ جی روکا لے سے روکتے کیوں شاہ جی روکا لے سے شاہ جی شاہ جی کچھ بات کرنی تھی آپ سے تمہیں شرم نہیں آتی ایسے بلے جب بابو بیچارہ میرے سامنے اتنا زور زور سے رو رہا تھا میں اندر ہی اندر بڑی دکھی ہو رہی تھی دکھ مجھے بھی ہوا ہے لیکن بابو کے جی بندگر سے جانے پہ نہیں بلکہ اس بات پہ کہ وہ کتنے سال کھا گیا میرے یہاں تک پہنچنے میں جو اتنے سال لگی ہے نا اس کی وجہ صرف بابو ہے ویسے ایک بات تو بتا تو چاہتا تو تو بابو کو مروا بھی سکتا تھا تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑا لالی جب سانڈ تگڑا ہو جائے نا تو اس پہ کابو پانے کے لیے نا اس کو نتھ ڈالتے ہیں مارتے نہیں ہیں بابو پہ بھی نا نتھ ڈالی ہے میرے غداری ایسی نتھ ہے جو ساری زندگی نہیں اترتی آخر یہ لوگ ہیں کون کیا چاہتے ہیں ہم سے پتری بعد میں بتاؤں گی ایک دو کام ہیں ان لوگوں کے وہ ہو جائے تو پھر جا کے گھر بتاؤں گی تمہیں کون سے کام ہے گرو جی بعد میں نا پتری صد کے جاؤں گا بڑیا میرے خدا حافظ تو کہہ لے لے دے میں کہہ دوں گا بس کافی ہے چھا بلے بدعا ہے میری بس کر دے ہر ویلے بدعا بات کرا دی آپ کا ہی کی بدعا اللہ کرے چیلیوں کے ساتھ فنکشن میں جاؤ راستے میں بس خراب ہو جائے سب کی شیویں نکل آئیں ڈاکو نے سمجھا ان کے پاس سونے کے کڑے ان نے کہا آپ تو لے کئی جائیں گے چل اٹھو یہاں سے نکلو چلو اب ہمیں کھانا کھا کے چلے جائیں گے کوئی کھانا نہیں ہے دربار لگا ہے وہ یہاں اٹھو سل جوش چلی آپ کو اٹھا ہے تو آپ ہمیں کھانا پیک کر دے او میں تم پینوں کو پیک کر دوں گا نکل کیا دیکھ رہے چل 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 چلے پائے میں مار گئی یہ کوئی اڑ دے سینگوں دے دے انہیں بارہ سنگاہ ہونا سا جے او کیا ہے یہ سب میں نے تو نہیں بولایا وہ خود آئے ہیں اور شیشے میں دیکھ یہ ببر شاہ کی شکل ہے ببر شاہ کی اور تجھے انداز آیا ہے کتنی بڑی طاقت ہے تیرے پاس اس شکل کے ساتھ تو ان سے جو بھی نکالے وہ پورا ہو سکتا ہے ہاری ہے سمجھ ہم ان سے بولے ہاری ہے اور اس شکل سے تو کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور کسی کی جان بخش بھی سکتا ہے طاقت پہ چان اپنی کیا کرتا رہا ہے اب تک تو زندگی میں یہ اور اب جب ساری دنیا تجھے ببر شاہ سمجھ رہی ہے تب بھی یہ کرنا چاہتا ہے میرے پاس یہ شکل ہوتی نا میں نے دنیا میں قیامت برپا کر دینی تھی یہ آخری موقع ہے تیرے پاس ساری زندگی جس جس بندے نے تیرے سے نفرت کی ہے تیرا مزاگ اڑایا ہے تیرا تماشا بنایا ہے اب تیرے پاس موقع ہے تُو سب کو تماشا بنا یہی موقع ہے بدلہ دینے کا اس موقع کو ضائع نہ کرو بابا جی اس سے ملنا ہے اجازت نے یہ ملنے کی تم جانتے ہو میں کون ہوں ہٹو پیچھے یہ کیا بدتمیزی ہے اندر آنے دو مجھے بگے بھائی یہ دیکھیں یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا کیا ہو رہے وہ منی جی ماظر چاہتا ہوں شاہ جی نے سختی سے منا کیا کہ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے مجھ سے بھی نہیں بگے بھائی نہیں نہیں میرا نہیں کہا ہوگا آپ ان کو بتائیں سب ٹھیک ہے نا شاہ جی ٹھیک ہے ایک تو ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور دوسرا وہ بابو کی وجہ سے بڑے سخت پریشان ہے وہ بالکل ان کے بچوں جیسا تھا ہاں لیکن آپ ان کو بتائیں تو سے ایک بار میرا کہ میں آئی ہوں نہیں مانی جی میں یہ نہیں کر سکتا بڑے سخت orders ہیں سلام علیکم بھلے بھائی ہاں والم اسلام سلام علیکم بھلے بھائی والم بھلے بھائی وہ بابو بھائی گیا بابو ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا اگے بولو لیکن بھلے بھائی انہوں نے مجھے ایک چیک دینا تھا میں نے آگے پیمنٹ کرنی ہے اور کچھ سمان بھی منگوانا ہے کسٹرکشن رکھی ہوئی ہے کتنے کا چیک تھا چار لاکھ کا اچھ چار لاکھ اب یہ بتاؤ کہ پہلے کتنے پیسے لیاں تم نے یہ تین لاکھ پچھتر ہزار تین کسٹوں میں اب یہ بتاؤ کہ یہ تین لاکھ پچھتر ہزار واپس کب کرو گی اب بھائی سمجھے لیاں اچھ پیلے بھائی میں سمجھا نہیں سمجھے نہیں میں دوبارہ سے پوچھتا یہ تین لاکھ پچھتر ہزار واپس کب کرو گے اب بھائی سمجھے ہاں بہت ہی آشیاں ہو گئیں بابو کے ساتھ ملکے شاہ جی کو بہت لوٹ لیا تم لوگوں نے اب ایسے نہیں چلے گا شاہ جی بہت غصے میں انہوں نے کہے ایک ہفتے کے اندر ساری پیمنٹ واپس چاہیے اتر جاؤ پہلے والے پیسوں کا بندوباز کرو بلنا تمہاری اور تمہارے اب بچپلی کی خیر نہیں ہے پہلے پہلے پیسے پھر اگلا کھاتا سالو شاہ بھائی بس خدا بیس لے کانکیں کم اٹھا دے آپ لیکن جو بھی کرنا ہے نا اکل سے کرنا ہے بہتا جذبات ہی نہیں ہونے ٹھیک ہے؟ بڑا انتظار کی ہے اس دن کا میں کل ملتے ہیں یار نیدہ تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی وہ لوگ مجھ سے پچھلے پیسے مانگ رہے ہیں میرے حساب سے اب تک میں ان سے تین لاکھ پچتر ہزار لے چکا ہوں کہاں سے دھوں گا میں اور تم ہوگے کیفے کپلیٹ کرنے کا یا صرف انہیں کوئی مساندرسٹیننگ ہوئی ہوگی تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو ہاں بلکل میں بھی پریشان ہو رہا ہوں وہ لوگ میرے گھر اور ڈھابے پر قبضہ کرنے کا سوچنے ہیں اور تمہارے لئے میں بھی پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ تمہارے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے لئے اہم یہ ہے کہ تمہارے اببہ کو کیفے بنا ہوا نظر آجے تاکہ وہ خاندان میں سرکھ روح ہو سکیں سابر شاکر سے کہو کہ مجھے میرے بچے یہاں چاہیں گے میرے پاس دماغ خراب ہو گیا تیرا بھڑی آرامزے دعا کر کے میرا دماغ خراب ہونا چاہے اس لئے میرے بچے یہاں لے کے آ اور ان کے رہنے کا یہاں اچھا بندوبست کر ورنہ میں یہ کام نہیں کروں گی گاہ سمجھ آئی؟ اُلٹا لٹکا آ کے نا چمڑی اُدھیر دوں گا جانتا نہیں ہے مجھے مگر میں اپنے آپ کو جان گئی ابھی باہر نکل کے ایک آواز لگاؤں گی نا تو یہ لوگ تمہاری چمڑی اُدھیر دیں گے تجھے چین پھار دیں گے اس لئے جو میں کہتی ہوں نا وہ کر سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ عوی 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 بڑے جلدی کام چکنے گے آپ کو بچا آئے گا یا رہا ہموں گا کیا باپر مجھے انزار گیا تیرے کہنے پر شادی کا کار پڑا تھا میرے تیرے کہنے پڑا ہمیں جے پسندے نہیں ہیں مٹا ہاتھی کے اندار بلا جی بلا جی وہ کاروباری کے لڑکے نے نا میرے بیٹے کو بہت مارا ہے جی اچھا تو پھر پھر آپ شا جی کو بتائیں نا شا جی نے کیا کرنا ہے وہ جی اس کو بلا آگے اس کو ضرب آو با سر تمہارے تماشے ختم ہی نہیں ہوتے کبھی کاروباری آکے تمہارے بیٹے کو مارتا ہے کبھی تمہارا بیٹا کرتا ہے میں نے فانسی چڑنا ہے کبھی ہمسانی کے حملے اور کبھی پھڑے کبھی شادیاں یہاں اور تمہارے سٹار پلس کی ٹرامے ختم نہیں ہوتے چلو دکھو یہاں سے کوئی شا جی نے نہیں ملنا آئندہ آنے کی ضرورتیں نہیں ہیں یہاں چلو اور ہاں وہ جو پیسے ہیں نا اس کا فوراں سے انتظام کرنا یہ نا پھر غصے میں ہم سے کوئی اونچ نہیں چھو جائے چا جی بہت غصے میں ہاں ہاں کیا ہو گیا بھائی کیوں ماں ریس کیا ہو پوچ اس سے اس سے پوچ کیا ہو ہاں بول نہیں بول لے ہاں وہ یاسر کو مارے اس نے ہاں تاہا جان کیا کہہ رہے ہیں وہ تنہیں مارا یاسر کو بولا تاہا جان آپ کی عزت اپنی جگہ ہے یہ عورت ہے میری ماں پر ماں کی عزت زیادہ ہے ماں کی گالی دی ہے اس نے چھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہی ہے وہ اپنے ہمارا نشاہی دوستوں کے ساتھ مل کے یاسر کو ڈڈڈو سے مارے اس نے نڑاہی میں کیا پتا چلتا ہے تاہاچا پستال چل رہا ہے کہ ڈھنڈا اوہ میں تو چاہوں 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 اوہ میں تو چاہوں چاہوں اوہ اوہ میں کیا پاگل ہو چاہوں پاگل ہو کیا بہا ہے رشتہ حتم کر دیا جبلی نے خس کس دی یوز کی وجہ سے یہ ہی جاتے تھے نا خوش ہو بل ہم کیوں چاہیں گے اوہ کہتا تھا نا پیدان سے نکاح کر دیتے نیڈا کا یہی چاہتا تھا تو یہی چاہتا تھا فائنہ آپ کی عزت کی خاطر کہتا تھا میں تاکہ آپ کو چپلی جیسے گھر میں رشتہ نہ کرنا تو چھوٹ گیا رشتہ یار بار کے کلیچے پر سٹھ بار کے کلیچے پر بچے تو بچے ہوتے ہیں شاہ جی آج پھر کسی بات پہ لڑ کریں کل کو پھر ٹھیک ہو جائیں گے تو بچوں کے پیچھے لڑکے رشتے تو نہیں توڑے جاتے ہیں شاہ جی بلکل ٹھیک ہے اور پھر وہ رشتہ جو آپ نے کروایا آپ نے ذمہ داری لی تھی شاہ جی لی تو تھی ایک دفعہ کی ذمہ داری لی تھی ساری زندگی کے لیے ذمہ داری نہیں تھی لی تم جانو اور چپلی جانے میری طرف سے رشتہ رکھنا ہے رکھو توڑنا ہے توڑو میری جوتی سے بس شاہ جی نے جو کہہ دیا نا کہہ دیا اٹھیں آپ جائیں خدا حافظ مجھے بولا تھا مجھے بولا تھا بگے بھائی نے مجھے بولا تھا کہ آپ اس کو نہیں ڈانٹیں گے تینکیو لالی سی پتہ ہے پہلے میں نے سوچا کہ مجھے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر مجھے خیال آیا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ لیو می آلون مجھے اکیلا چھوڑ دو جی تو دراصل اسی وقت میں ہی تو ہمیں دوسروں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اہنا جی لک لالی جی میں اگر آپ سے یہ کہو نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا تو یہ عادہ سچ ہے پورا سچ یہ ہے کہ یہ سب ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن یہ اپنے نشانات پیچھے چھوڑ جائے گا لالی جی میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں لالی جی آپ رو رہے ہیں لالی جی لالی جی اور کیا پیاس کٹ رہے ہیں لالی جی آپ مت روئے ہیں پلیز لالی جی مجھے بھی رونا آ رہے ہیں آپ کے ساتھ لالی جی لالی جی پورا جیوہ نگر جس بر شاہ سے جڑتا ہے وہ یوں بچوں پہ رہا ہے پلیز اچھا آپ اٹھیں ذرا آپ اٹھیں یہ دیکھو لالی جی لالی جی لالی جی مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ اس طرح کسی کے سامنے نہیں روتے ہوں لالی جی کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں میرے آگے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اس کے سامنے رو سکتے ہیں جس کے سامنے رو کر ہمیں اپنا آپ کمزور نہیں لگتا پر سچی بات یہ لالی جی کہ انجھے بلکل اچھا ہی لگا آپ کو روتا دیکھ کر پر ایک اور سچ یہ بھی ہے کہ مجھے اچھا لگا ہے آپ کی یہ سائٹ دیکھ کر ایک اور بھی گالی جی دس سو جی لالی جی منونا تو آرنال تھوڑا تھوڑا پیار ہو گیا جی کسمیں کسمیں وہ آئیں تھی منی جی اچھا پھر ہائے میں صد کے جاؤں خلال منی جی آئی ہے ہیلو منی جی آپ اسے پوچھیں میرے جانور کہا ہے منی بدنا مو شڈ اپ ٹھیک آجی شڈ اپ ہو جاتے اس سے پوچھیں میرے جانور کائیں بلے بتھاؤ ان کو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا شاہ جی مجھ کو پوچھنا جائے نا پوچھیں جی آپ پوچھیں آپ بہت اچھا پوچھ رہی ہیں ابھی یہ نشے میں ہے ابھی اسے سمجھ نہیں آئے گی کون نشے میں ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے میرے جانور کل تک چاہیے کون سا جانور چاہیے شیر آتھی بندر چیتا آہ یافر کتا اس سے میری نظروں سے دور کرنے میں بہت ماروں گی اسے بلے مات تو کرنے تھے مظہار ہے اچھا تو آپ لوگوں کو مارتی بھی ہیں لو جی اب مجھے لگ رہا تھا صرف میں ہی دون کو مارتا ہوں تو کیسے مارتی ہیں منی جی ایسے مجھے بھی مارے نا ایسے مارے ہیں کہ ادھر لگے ڈاس کر کے ہم مارے نا مارے نا مارے نا سن کے گرو جی کچھ ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب یہاں سے بھاگ جائیں کہاں بھاگ جائیں ان لوگوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں پولیس جو اور چکے ڈکے سب ان کے اپنے ہیں یہ تو ابھی تک ہم اس لئے زندہ ہے کہ ان کو میری یہ شکل کی ضرورت ہے ورنہ کب کا ہمیں مار دیا ہوتا ہی نا مارنا وہ دشان نہ ملتا نہ نہیں موڑ رہا اچھا ہے ناچوں میں کہہ رہا ہوں ناچو یہ کیا ہو رہا شاہ جی زیونگر میں آگ لگی ہوئی ہے ایک ذات کا بندہ دوسرے ذات والے کی گلی سے گزر نہیں سکتا آپ مجھے حکم کریں میں دو دن میں سب کو سیدھا کرتوں گا یہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا شاہ جی ٹھیک نہیں ہو رہا بلہ دیکھ رہا ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرو تو کہتا ہے نا ان سب کے ساتھ برا کیوں کر رہا ہوں یہ ایسی قابل ہونا یہی چاہیے ان کے ساتھ ببر شاہ صرف وہ حکم دیتا تھا ان کو بچانے کے لیے جان ہمیشہ میں نے خطرے میں ڈالیا ان کے لیے پھر یہ ایسے احسان فرموش ہیں کبھی انہوں نے مجھے وہ والی عزت نہیں تھی جو ببر شاہ کو دیتے تھے یہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ بلکہ ہی سوی بتر ہونا چاہیے اور وہ میں کروں گا کروں گا میں میرا تو تل چاہتا ہے ان کی چاہیے پھر میرے ساتھ ہو چاہیے سے ساری بات میں نے کر لیا وہ راضی ہو گیا ہے تجھے واپس رکھنے کے چل کے وہی کام سنبھال جو تُو سنبھالتا تھا اور رہی بات جو تیرے میرے بیچ مسئلہ تھا میں اس کو بھول کر تو بھی بھول جاؤ کپڑے اچھے پینے میں تُو نے یہ شاجی نے دیا ہے کہہ رہے تھے تو بھی یہی پینا کر اچھا لگے گا یہ وہ پیچھے جنگل ہے تو رات میں اکثر مرداخو اور جانور گھوس آتے ہیں اچھا پھر کیا سوچ ہے شاجی کو کیا جواب دوں گا بلے تو چاہ پی کر جانا کہہ تو تم صحیح رہے وہ بابرشاہ نہیں ہے تو یہی تو سمجھانے لوگوں کو اور جب لوگ سمجھ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کیوں جا رہی ہیں آپ تو نہ جائیں پلیز اور میں نے تو آپ کو تنگ بھی کرنا چھوٹ بھی ہے نہ جائیں پلیز پلیز اچھا بند کرو یہ ڈرامے جیوانکر کے تمام باسیوں کو اسلام علیکم اور ہمارے کروک سیفتہ جیوانکر میں خوشام دید آپ سب چانتے ہیں کہ جیوانکر کے حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ سوچئے کہ جیوانکر میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے کون تھا جس نے ہمیشہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیا اور آپ سب کو ایک مٹھی کی طرح مضبوط بنا کے رکھا کون تھا جس نے آپ سب کو آپس میں لڑنے نہیں دیا کون تھا جس نے آپ کو باہر کے دشمنوں سے بچایا کون تھا جس نے کسی کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی کون تھا جس نے جانبوں تک کا خیال رکھا آج وہی شخص آپ سب کو لڑوا رہا ہے ایک دوسرے کو ماننے کے لیے اسلحہ دے رہا ہے اپنے فائدے کے لیے آپ کے بچوں کو ہر طرح کا نشہ مہیا کر رہا ہے یہ شخص جس دشمن کا خوف دے کر آپ سے بھتہ لے رہا ہے اسی دشمن سے ہماری زمین انہوں پر قبضہ بھی کروا رہا ہے غور کیجئے آپ کا موجرم آپ کے سامنے ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اب تک اپنے موجرم کو پہچان چکے ہوں گے تُو بھی ہے اس گروپ میں یہ تو اچھا ہوگی ہے اب سن کرنا کیا ہے اس گروپ سے نہ آؤٹ نہیں ہونا میں جو بھی تجھے میسیج کروں گا وہ تُو نے اپنے نام سے اس گروپ میں چڑھا دے تاکہ میری بابا ہو سمجھ گی ہے شاپاہد سیال رکھا ٹیک ہے میں اممہ فریدہ بول رہی ہوں بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی میں پیچھے دو دن سے ببر شاہ کے ساتھ ہوں اللہ جانتا ہے اگر میرے پپو کی جان بچی ہے تو صرف اور صرف ببر شاہ کی وجہ سے بچی دن رات بچارہ ببر میرے بچے کے لیے جاگ رہا ہے اس کو دمائیاں دے رہا ہے اس کے لیے پرہیزی کھانے بنوارا ہے حسبتال لے کر جا رہا ہے ہر طرح کا اس کا خیال رکھ رہا ہے سب جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی پھر بھی تیری تسلی کے لیے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل سچ ہے اگر یقین نہیں آتا نا تو آ کر دیکھ لو ارے وہ تو فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسان ہے اسی کی وجہ سے تو جیون نگر آباد ہے ایسے ہی کسی پر جھوٹے بہتان نہیں لگاتے بیٹا بری بات ہے اللہ تمہیں بھی سکھی رکھے کوئی لڑائی کوئی فساد کوئی دنگا نہیں ہوگا بہت ہی پور امن طریقے سے وہ تمام لوگ جن کو لگتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں اور وہ تمام لوگ بھی جو جیون نگر کو بچانا چاہتے ہیں آپ سب سبح چھے بجے بابل شاہ کی ڈیرے کے باہر اکٹھے ہو چائیں میں آپ سب کو وہی ملوں گا بابل شاہ کی ملوں گا شکریہ لائے لائے تالیا آم بے ہیرو تالیا اور وہ لوگ جو اب تک کسی بھی ڈر یا خوف کی وجہ سے اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں میں ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ اب تو اس خوف سے باہر نکل آئیں آجو آپ لوگ کے اسی خوف نے آج آپ کو اس حال میں پہنچا دیا ہے بس کر دیں اب اور میں آپ کو اس بات کی یقین دھانی کروانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی تشدد مار پیٹ گھیرا اور جلاب کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوں اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے ہم سب تو یہاں بہت پور امن طریقے سے بابر شاہ سے بات کرنے کے لیے یہاں کٹھے ہوئے ہیں بابر شاہ سے بات کرنے کے لیے کوئی جرم نہیں ہے گناہ نہیں ہے خطا نہیں ہے ہمارا ہاں گے ہاں گے ہاں گے آپ لوگ اپنی کھڑکیوں سے بس یوں ہی جھانگتے رہیں گے اگر آج بھی آپ کسی خوف مسلط یا ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہیں آئے تو یقین مانیے کل کو آئینے میں خود سے نظریں نہیں ملا پائیں گے نہیں ملا پائیں گے نہیں ملا پائیں گے آج کے بعد جیون نگر میں صرف دو گروپ بچ جائیں گے ایک وہ جو طاقتور اور ظالم کے ساتھ ہیں اور دوسرا وہ جو کمزور اور مظلوم کے ساتھ ہیں ہم سب ساتھ ہیں دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ پورے جیون نگر میں کوئی ایک بھی شخص ہمارے خلاف نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں لیکن دیکھیں جی ساتھ ہونے اور ساتھ کھڑے دہنے میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے اگر آج آپ لوگ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہوں گے تو یقین مانے آپ ہی خوابوشی بھی ظالموں کا ساتھ دے گی ہم پوری دنگا پساد نہیں چاہتے ہم صرف بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات آپ لوگوں کی بات ہے یہ آپ کا حق ہے کہ جو پیسہ آپ کے بچوں کی صحہ تعلیم اور مستقبل کا ہے وہ بابر شاہ کی جیب میں کیوں جا رہا ہے 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 آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے گھروں پہ قبضہ کیوں ہو رہا ہے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہے کیوں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے بابر شاہ نے صرف ایک غلط سسلہ کیا تھا کہ اس نے یہاں جیبن نگر میں غلط چیزیں بنانے کی اجازت دی لیکن اس نے کبھی یہاں کوئی غلط چیز استعمال نہیں ہونے کہتا تھا کہ اگر دھندہ کر کے پیسہ نہیں کمائے گا تو ان غریبوں کی پرورش کیسے کرے گا اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اسی لیے وہ ہر رات اپنے آپ کو اس کمرے میں بند کر کے اپنے باپ سے اور اپنے خدا سے رو رو کے معافی مانگتا تھا وہ واقعی ایک حران کر دینے والا بندہ تھا تجھے یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تجھے پتا ہو کہ تُو کس پندے کی جگہ پہ بیٹھا تھا چودری ارشد اور فلانے گروہ میں کیا کیا بتانے لگی تھی تُو تُو نے میرے باپ کو اس جیون نگر کے باپ کو مارا ہے میں ہی چھوڑوں گا ماں تجھے میں ہی چھوڑوں گا باپ کے تُو پپا شاہ بن کے ہمارے پرہ پر بیٹھا رہے ہیں مردے تُو نے میرے باپ کو مارا ہے میں ہی چھوڑوں گا ماں تجھے میں ہی چھوڑوں گا اس کا فصلہ یہ نہیں بننا اب باسوئے ختم کرو ڈراما بڑا ہی ڈیٹ ہے تُو بہت پشت آیا تھا تُو یہ زندہ چھوڑ کے اب آگیا ہے نا تو سمجھ لے تیری موت ہی تجھے یہاں لے کر آئی ہے بلے تُو نے بپر شاہ کو مروا دیا شاہ جی کو تُو جانتا ہے بپر شاہ کون تھا آہاں بڑی اچھی نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا تُو خود کو نہیں جانتا بپر شاہ کو نہیں جانتا نہیں ہے تُو ہم میں سے جیون نگر کے پار جو نیر ہے نا وہاں رہتے تھے تم لوگ ایک گھڑڈا گھڑ گھڑاتا شاہ جی کے پاس آیا کہ اس کی جوان بیٹی کو راجہ پلستر لے گیا ہے سب نے شاہ جی کو کہا باہر والوں کا مسئلہ ہے ہم چوں باہر والوں کے لیے راجہ پلستر سے دشمنی لیں لیکن ببر شاہ صحیح اپنے باپ کا جانشین تھا یہ لے کیا اور لہو لوان جب دیرے پہ پہنچا نا لڑکی اس کے ساتھ تھی اور اس بڑے کی عزت بچانے کی خاطر شاہ جی نے حکم دیا کہ یہ راز کبھی جیون نگر سے باہر نہیں جائے گا کہ یہ لڑکی اٹھائی گئی خدا جانتا ہے بلے آج تک یہ بات جیون نگر سے بہن ہوئی چند مہینوں کے بعد جب تون ظاہر ہونے لگا تو سب نے تیری ماں پہ تیری ماں پہ بہتان لگایا بلے ببر شاہ نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا طاقت دی پیسہ دیا سب کچھ دیا تونے بدلے میں پلستر کے ساتھ مل کے اسے ہی مروا دیا واہ واہ بلے واہ نکلا نا انہیں باپ کا سکا تونے بدلے میں لہے پک سچ بتا سب کو بول میں میں ببر شاہ نہیں ہوں ببر شاہ کو تو پلسٹر نے اسی دن ہی مار دیا تھا جس دن اس نے یہاں پہ حملہ کیا تھا اوہ موت کو سامنے دے کے چھوٹ نہ بول کہ میں ببر شاہ نہیں ہوں چھوٹا تو پھر تو کون ہے پائی میں میں ایک ایک ہجڑا ہوں اوہ اوہ میں لالی گروہ ہوں بلے نے مجھے اور میرے بچوں کو مرزا گھر سے اغواہ کروایا تھا میری شکل ببر شاہ سے ملتی تھی اور مجھے یہاں لاکہ تو کو ببر شاہ بنا کے بٹھا دیا اور میرے بچوں کو مار دینے کی دھمکی دی تم لوگوں کو لڑانے کے لیے جیون نگر پہ قبضہ کرنے کے لیے اور پھر تم نے نکلی ببر شاہ بن کے جیون نگر کو توا کر دیا برباد کر دیا اور مارو ان کے گھر کو مارو ان کو نہ مارو خدا کے لیے نہ مارو بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے تمہیں مولا کا واسطہ ہے ان کو نہ مارو انہیں بچانے کے لیے ہی تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو کیا ہمارے بچے نہیں تھے اور تم نے پورے جیون نگر میں آگ لگا دی اس نکلی ببر شاہ کو کتے کی موت مار دو مارو مارو مار دو مار دو مار دو مجھے جو کا نے یہ سب کیا ہے مجھے مر ہی جانا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھو مجھے مار دینے سے آپ کا جیون نگر ٹھیک نہیں ہوگا تمہارا دشمن مبر شاہ سے نہیں ڈرتا تھا وہ تم لوگوں سے ڈرتا تھا تمہارے ایک ہونے سے ڈرتا تھا مجھے انہوں نے یہاں لانکے مٹھا دیا آپ لوگوں کو لڑانے کے لیے پر تم لوگ لڑنا شروع ہو گئے وہ میری تو مجبوری تھی یار میرے تو بچے یرگوال تھے میرے سر پہ تو ملدوق تھی پر تمہیں کیا تھا خزانے کے لیے ایک دوجرے کو مارنا شروع کر دیا تم نے جو خزانہ تمہیں ملا بھی نہیں ہے لانت ہے پٹھے مرد میں تو تم لوگوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں تم جیسا نہیں بنایا ہجڑا ہجڑا خسرا زنانہ زنخا کتنی حکارت سے یہ نام لیتے ہو تم لوگ مجھے تو آج یہ نام عزاز لگ رہے اس کا کرم لگ رہا ہے کبھی وے کپ اتار کے تو شیشے میں اپنے بوتھیں دیکھو چیخیں نکل جائیں کی تم لوگوں کی حوص اور لالج کی چھائیاں ہیں تمہارے موں کے اوپر چلے ہیں جیون نگر بچانے کے لیے مرے جیون نگر بچانا ہے تو ایک ہو جاؤ اگر اسے آباد کرنا ہے تو ایک ہو جاؤ اگر زندگی جینا چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ ہر کام اچانک کرتا ہے تو اچھا ہے ٹائم پہ آ گیا ورنہ میں نکلنے لگا تھا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کیا بات ہے پلستر تو جی یاد ہے کئی سالوں پہلے جیون نگر کے بار والی نیر کے پاس سے تُو نے ایک لڑکی اٹھائی تھی سب یاد ہے یاد داشت کے معاملے میں راجہ پلستر چیمپین ہے اس آت سے جتنی ایٹے لگائی ہیں جتنے بندے مارے ہیں اور جتنی ہم وہ بھی یاد ہے بڑی خوبصورت لڑکی تھی سوچا تھا کچھ دن رکھوں گا اپنے پاس اگر وہ ببر شاہ میرے تین بندے مار کر چھڑا کر لے گیا اسے چھڑا کر لے گیا اسے لیکن یہ سب تو کی پوچھ رہا ہے مبارک و پلستر تیرے گھر بیٹا ہوا ہے بیٹا ہوا ہے تیرے گھر ہے بیٹا ہوا ہے تیرے گھر ہے تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے اگر کسی نے ہمیں ہاتھ لگانے کی جرت کی تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی ہمارے ہاتھ بڑے بھاری ہوتے ہیں ہاں بچ کیونکہ میں گرین ہوں